دوستو بہت ساری باتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس قدر ذہین لوگ پائی جاتے ہیں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ ہر مشکل میں یہ قوم آسانی کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی عوام کے لگائے گئے کچھ ایسے حیران کن جگار بتائیں گے جن کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے لیکن ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اپنی گاڑی کا شوق آخر کسے نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ نئی گاڑی نہ خرید پائیں تو کوئی نہ کوئی جگار لگا کے خود گاڑی بنا لیں گے اگر نہیں یقین تو آپ ہماری اس ویڈیو میں یہ مہران کی گاڑی ہی دیکھ لیں جو اس شخص نے باہر سے صرف مہران کی باڈی لگائی ہوئی ہے لیکن اندر یہ آپ کو ایک سائیکل پہ بیٹھا نظر آئے گا اور یوں یہ سائیکل چلاتا جا رہا ہے اور خود کو تسلیح دیتا جائے گا کہ جیسے وہ سچ میں گاڑی چلا رہا ہے اسی طرح اس آدمی سے ملیے جس کی آدھی گاڑی تو شاید ہوا میں اڑ گئی تھی لیکن اس نے ابھی بھی ہمت نہیں ہاری اور کرسی رکھ کے اپنے بیٹھنے کا انتظام کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ گاڑی کو بلکل صحیح سلامت سڑک پہ بھگاتا ہی جا رہا ہے اب جیسے کہ ہماری اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض لوگ سگرٹ پینے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے جیسے کہ اس شخص کو سگرٹ جلانے کے لیے لائٹر یا ماچس نہیں ملتی تو یہ پیٹرول کے ذریعے سے آگ لگا کے ایسا جگار لگاتا ہے کہ دیکھنے والا اس کی اکل کو سلام کرے اسی طرح آپ ہماری اگلی ویڈیو سے اندازہ لگائیں کہ اس پاکستانی نے کیا دماغ پایا ہے اس کی گاڑی کی ڈکی بند نہیں ہوئی تھی تو یہ اس کے ساتھ ایک بھاری پتھر باند دے گا اور پھر کمال دیکھیں کہ اس پتھر کے وزن سے ڈکی بلکل بند ہو جاتی ہے دوستو آپ کو تو پتہ ہے کہ کچھ عورتوں کو گھر کے کام اور وہ بھی خاص طور پہ گھر کی صفائی کرتے ہوئے کتنی پریشانی ہوتی ہے لیکن ہماری اس ویڈیو میں نظر آنے والی اس عورت نے اس کا بھی حل نکال لیا دو پیوں والا چھوٹا سا سکوٹر ہاور بورڈ جسے لوگ تفریق کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ عورت اسے جھاڑو لگانے کے لیے زیادہ محنت کیے بغیر بڑے سکون سے استعمال کرتی ہوئی نظر آئے گی اور اب جو ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں اس میں لگایا گیا جگار دیکھ کر تو چارہ کاٹنے والی مشین کی موٹر خراب ہوئی تو اس کے پیئے پہ موٹر سائیکل کا پیئہ رکھ کے موٹر سائیکل چلا دیتے ہیں یوں جب موٹر سائیکل کا پیئہ چلے گا تو مشین بھی چارہ کاٹنے لگ جائے گی اس کے علاوہ آپ ان لوگوں کا موٹر سائیکل اوپر خڑی کرنے کا انداز چیک کریں اور یہ بھی کہ اس کے اوپر یہ شخص کتنے سکون سے بیٹھا ہوا ہے اسی طرح ہماری اگلی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو موٹر سائیکل کا فائدہ اٹھانے کا ایک اور طریقہ بتائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مشین کا کنیکشن موٹر سائیکل سے کیا گیا اور پھر اب وہ اس سے کتنی تیزی کے ساتھ چڑیاں تیز کر رہا ہے دوستو اب ہم آپ کو ان بابا جی کی اکل مندی دکھاتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ گندم چھاننے کے لیے انہوں نے کیسا جگار لگایا ہے ایک تو چار پائیوں کو یوں سیٹ کیا کہ ایک چار پائی سے گندم نیچے گراتے جائیں گے اور پھر پاس لگے پنکھے کی ہوا سے گندم کے چھلکے اڑکے علیدہ ہوتے جاتے ہیں اب جیسے کہ بعض پاکستانیوں کو نوڈلز خاتے ہوئے خاصی پریشانی ہوتی ہے لیکن کسی نے تو اس کا بھی جگار لگا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے ایک ہاتھ میں کینچی پکڑی ہوئی ہے اور نوڈلز مو میں لے جانے سے پہلے ہر بار ان کو کینچی سے کٹا جائے گا تاکہ آسانی سے مو میں ڈالے جا سکیں دوستو گھر میں اگر جگہ کم ہو تو بہت سی چیزوں کے لیے جگار لگائے بغیر گزارا نہیں ہوتا اب جیسے کہ ہماری اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک شخص کو جب اپنے گھر کی سیڑیاں بنانے کے لیے جگہ تھوڑی نظر آ رہی تھی تو اس نے ایسی سیڑیاں بنا لی جو کھل بھی سکتی ہیں اور پھر ضرورت کے بعد بند بھی ہو جائیں گی اور اگر بات کی جائے چائے کی تو پاکستان میں آپ کو چائے کے بہت سے شوقین لوگ مل جائیں گے اب جو ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں اس میں بھی آپ چائے کے اس شوقین سے ملیے جن سے چائے پینے کا سبر نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے ایسا طریقہ اپنایا کہ بکری کا دودھ سیدھا چائے بننے کے لیے جا رہا ہے اسی طرح جب گرمیوں میں بجلی کافی دیر تک خراب رہے تو کپڑے استری کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگار لگانا پڑ ہی جاتا ہے جیسے کہ اس شخص نے باہر دھوب میں کپڑے استری کرنا شروع کر دیئے وہ بھی ایسے کہ استری کو کڑی دھوب کی تپش سے گرم کرے گا اور پھر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کپڑوں پہ اس گرم استری کو چلاتا جا رہا ہے دوستو قربانی کے دن گزرے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے لیکن اس دوران آپ کو بڑے بڑے اکل مند لوگ بھی دیکھنے کو ملے ہوں گے بلکل اس شخص کی طرح جو اپنا بچڑا موٹر سائیکل کی ٹنکی پہ بٹھا کے گھر کو لے جا رہا ہے اور آپ چیک کریں کہ معصوم اور شریف بچڑا بھی اپنے مالک کو تنگ کیے بغیر پرسکون ٹنکی پہ بیٹھا ہوا ہے اسی طرح لوگ ڈان کے دنوں میں کچھ لوگوں نے ایسے ایسے جگار نکالے ہیں کہ دوسرے لوگ انہیں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اب جیسے کہ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ لیں کہ سب دکانیں بند ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے درخت کے اوپر ہی بال کٹنے کا انتظام کر لیا کیونکہ نیچے پولیس ڈنڈے لیے گھوم رہی تھی اور اگر آپ کی بھائی کی ٹنکی کا کنیکشن اس کے انجن کے ساتھ خراب ہو گیا ہے تو آپ اس پاکستانی بھائی کی طرح اپنی موٹر سائیکل پہ پلاسٹک کی بوٹل لگا دیں اور جیسے اس بھائی نے اس بوٹل کا کنیکشن انجن کے ساتھ کر رکھا ہے اور اس بوٹل میں پیٹرول ڈال کر انجن تک پہنچا رہا ہے تو اگر آپ بھی ایسا جگار لگائیں گے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا دوستو ہر گھر میں کوئی ایسا شخص ضرور ہوتا ہے کہ جسے کوئی اور چیز کی فکر ہو نہ ہو مگر موبائل کی بیٹری کم نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ آپ ہماری اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کو چارج کرنے کے لیے اس شخص نے کیسا جگار لگایا ہوا ہے آپ کو یو پی ایس کی بیٹری کے ساتھ ہی کسی ایسے آلے کے ذریعے چارجر لگایا ہوا نظر آئے گا کہ جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جائے اسی طرح پاکستان کے کچھ مزدوروں کا جگار بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا کام آسان کر ڈالا ہے جس کے لیے انہوں نے بالٹی کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے اور اوپر بھیجنے والی چیز بالٹی میں ڈالنے کے بعد زمین پہ لیٹا آدمی اس رسی کو کھینچے گا تو بالٹی اوپر کو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے جسے اوپر کھڑا شخص آسانی سے پکڑ لے گا دوستو گریب تو ٹھیک لیکن پاکستان کے امیر لوگ بھی جگار لگانے میں پیچھے نہیں اب جیسے کہ گھروں میں چارپائی کے ساتھ جھولا بنا کے بچوں کو عادت ڈال دی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ کہیں سو بھی نہیں پاتے تو ان لوگوں نے گاڑی میں بھی ایسا ہی کپڑے کا جھولا بنا کے بچوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان بھر میں نظر آنے والے کچھ ایسے حیران کن جگار جنہیں دیکھ کر انسان کی اکل دھنگ رہ جائے تو ان سم میں سے کون سا جگار آپ کو سب سے زیادہ حیران کن اور انوکھا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیلیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں